ایک مرد اپنی بیوی کے لیے کتنا خود کو بدلتا ہے شادی کے شروع کے دن میں وہ اپنی بیوی سے اس کی خواہشات پوچھتا رہتا ہے اس کو ہر روز یا ہفتے میں ایک دفعہ سسرال لے کر جاتا ہے اپنی بیوی کو اس کی سہیلیوں کے گھر بھی لے کر جاتا ہے اس کو باہر کھانے پر بھی لے جاتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دیتا ہے جہاں بھی جاتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے جتنا ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ وہ کسی اور گھر میں آ گئی ہے بس وہ اس کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھے وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے دوستوں سے بھی کہتا ہے سوری یار میں اب آپ سے کم ملا کروں گا کیونکہ اب میری شادی ہو چکی ہے پہلے وہ ہر عید پر کوئی میچ کی سیریز کھیلنے گراؤنڈ میں جاتا تھا اب وہ اپنی بیوی کو سسرال لے کر جا رہا ہوتا ہے اور اس کے دوست گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں پہلے وہ سارا دن فارغ رہتا تھا اور ہفتے میں ایک بار بھی کام کرتا تو اس کا گزارہ ہو جاتا تھا پر اب وقت کبھی کبھی ایسا بھی آ جاتا ہے کہ مرد عید والے دن بھی کام کر لیتا ہے اور اس کمائی سے وہ اپنے لیے ایک ہزار کا سوٹ لیتا ہے اور اپنی بیوی کے لیے پانچ ہزار سے بھی اوپر کا لیتا ہے جو کبھی اپنی ماں باپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا اب وہ اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کے خلاف بھی بول لیتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی الہدگی اختیار کر لیتا ہے جب وہ اتنا بدلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں تو مجھے بتاؤ وہ ذمہ داریاں بھی کس کے لیے نبھا رہا ہے اپنی بیوی کے لیے نہ جب وہ گھر میں ہوتا ہے تب بیوی کی خواہشات پوری کرتا رہتا ہے لیکن اگر وہ باہر ہو تو اس کو گھر کی فکر لگی رہتی ہے اگر کچھ عرصے بعد وہ گھر بھی آ جائے تب بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھتا کیونکہ اس کو گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ مرد شادی کے بعد فری رہتا ہی نہیں لیکن پھر بھی کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ مرد نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے موسیقی